اسلام علیکم یورو نیر جی جی فرمائیے اسلام علیکم جی مفتی صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے میں اس کو بقائدگی سے دیکھتا ہوں بہت شکریہ ان کا طریقہ بیان اور نہائی کی اندھا نفیس اور نہائی کی مثالی ہے میں بہت امپریس میں ان سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ان کے اندازے بیان سے تو میرا سوال تھا کہ میری وائف کو سانس کی کافی تکلیف ہے وہ سٹی ریڈ بھی لے رہی ہے ایزمہ کا سپری بھی اس کے باوجود کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو مرائی مہربانی کو بتائیے کہ اس کے لیے میں کیا دعا کو حضیفہ بہت شکریہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہمارے جو ہے وہ پروگرام کو پسند کرتے ہیں آپ کو میرا اندازہ بیان پسند ہے جسر میں آپ کی محبت کی بات ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھے سے اچھے مضامین آپ حضرات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بزرگان دین سے سیکھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم اللہ کا فضل جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق میں آپ حضرات کو پیش کر دیتے ہیں اللہ اس کو جو ہے دنیا اور آخرت میں قبول فرمائے اور باقی جو آپ نے سوال کیا اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت تکویر سورت تکویر کے آیت نمبر غالباً اٹھارہ ہے وَسُّ بِهِ اِزَا تَنَفَسَ اور قسمِ صُبَہ کی جب وہ سانس لے یہ اللہ فرمارے وَسُّ بِهِ اِزَا تَنَفَسَ قسمِ صُبَہ کی جب وہ سانس لے یہ جو آیت ہے اس آیت کو ہر کھانے پینے پہ سات مرتبہ دم کرنا ہے تو وائف آپ کی جو ہے جو بھی کھائیں پہ اس پہ سیمن ٹائم وَسُّ بِهِ اِزَا تَنَفَسَ وَسُّ بِهِ اِزَا تَنَفَسَ پڑھ کے پھونگ لیا کریں اور یہی آیت کسی ایک نماز کے بعد اگر صبح فجر کی نماز کے بعد ہو تو دی بیسٹ وَسُّ بِهِ اِزَا تَنَفَسَ فورٹی ون ٹائم پڑھیں اول آخی گیارمتوں دروشیف پڑھ کے جو اس کو تھوڑا سے شہد پہ دم کر کے وہ شہد جو ہے آدھی چمبت جو ہے وہ ٹی سپون چاٹ ڈیا کریں تو یہ دو عمل شروع کر لیں انشاءاللہ بہت مجرب ہے انشاءاللہ اس سے جو ہے ان کی سانس کی تکلیف رفع ہو جائے گی اور یہ کتنے ایزمہ کیسے ہیں لوگ جن کے سانس کے حوالے سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے بہت مجرب عمل ہے اور یہ نوے دن کی نیجے سے شروع کریں اس سے پہلے ان کو افاقہ ہو جائے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ موسیقی